بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز صبح صبح کا اس وقت ٹائم ہے اور ہم نے گھر میں مرغیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور یہ مرغے اور مرغیاں جو ہیں یہ اسیل ہیں سب سے پہلے ان کو ہم ٹوکرے کے اندر ہیں ان کو ہم ٹوکرے سے باہر نکالیں گے اور ان کو پھر خوراک وغیرہ دانا جو ہے وہ ڈالیں گے سب سے پہلے ان کو ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہیں اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں اور تقریباً تین سے چار مہین ہوتاک یہ فل پڑے ہو جائیں گے ان کو سب سے پہلے ہم باہر نکالتے ہیں کہ ابھی ان کو ہم دانا ڈالیں گے دانا وغیرہ ڈال کر ان کو پھر باہر نکال دیں گے گھر سے باہر یہ ابھی ادھر گھوم رہے ہیں گھر سے باہر رہیں یہ سارا دن ادھر ہی رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ سے گھر کے اندر داخل کر دیں گے ان میں ایک بڑا مرغہ بھی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا مرغہ ہے باقی چھوٹے ہیں مرغییں بھی ہیں مرغہ بھی تو ہم نے یہ انڈے تھے مرغی کے نیچے انڈے رکھے تھے اور اپنے گھر میں ادھر ہی یہ بچے پیدا ہوئے یہیں پر پلے ہیں اور آج ماشاءاللہ سے اتنے اتنے ہو گئے ہیں تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں ایک تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں انڈہ کافی زیادہ چلتا ہے تو بیس سے بائیس روپے میں بھک جاتا ہے آپ بیج بھی سکتے ہیں ان کو مرغوں کو بھی بیج سکتے ہیں مرغے بھی کافی مہنگے ہیں یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں گھر میں مرغے پال سکتے ہیں ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اصیل مرغے ہمارے علاقے میں کافی مہنگے بکتے ہیں یہاں پر چالیس سے پچاس ہزار تک ایک مرغہ بک جاتا ہے اگر آپ ویسے مرغے بھی بیچ نہ ساہیں تو بیچ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پیار بھرا سلام فی امان اللہ